بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ناظرین محترم جیسا کہ آپ سب کو یہ پتا ہے کہ چوروں نے میرا چینل اور فیس بک کا میرا پیچ تباہ کر دینے کے لیے مختلف طرح کے ہتکنڈے اپتدہ سے ہی اختیار کر رکھے ہیں اور سپر کلاس چوروں کے دماغوں میں انیس سو ستاسی اور پھر دو ہزار چھے رن کرنے لگا ہے جب یہ ہماری گریٹ پاک فوج کے آرمی چیف یعنی جنرل زیاو الحق اور پھر ان کے بعد جنرل پرویز مشرف کے خلاف انتہائی منفی اور مقروف قسم کے پروپیگنڈے کرتے اور کرواتے رہے فرق یہ ہے کہ انیس سو ستاسی اور دو ہزار چھے میں سوشل میڈیا نہیں تھا ٹیکنالوجی بھی اتنی فاسٹ نہیں تھی یعنی کہ لیڈسٹ نہیں تھی اور سوشل میڈیا کے اس دور دو ہزار بائس میں میدانی عمل میں ہمارے انتہائی قابل احترام چیف جنرل باجوہ میدانی عمل میں تھے مگر ان کے وہ انتہائی صبر کے پیکر نکلے اور سات سمندر پار بیٹھے چوروں میں چوروں کے پالیسی میکر چوروں کے چیف کو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا بھی موقع نہ مل سکا اور اس بار وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ اپنا حدف بہت سانی حاصل کر لیں گے مگر پاک آرمی اور پاک عوام کی آپسی چاہت نے ان کے تمام حد کندوں کو ناکام کر دیا اور چالیس چوروں کا بابا علی بابا علی بابا ناکام ہوا جو خود کو سو 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 کہتا رہا مگر اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارا سو پر صرف اللہ ہے اور چوروں کا چیف ایک بار پھر اپنی اربو ڈالر کا سرمایہ ڈوب جانے پر فورن فنڈنگ کے مگرمش پر چراغپا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں زفر اقبال اپنے اللہ کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ ربی کائنات نے میرے خلوص اور سچائی کو قبول کر لیا اور جس کے ساتھ ہی میں معزز عدالت کا اپنے وکیل اپنے آنسٹ وکیل شفیق عبداللہ خوصہ بھائی کا اور ان کے بھائی سیف خوصہ بھائی کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایمانداری خلوص اور جذبے کے ساتھ لگاؤں کے ساتھ میری مظلوم مختولہ وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے کیس کو سٹڈی کیا قتل کیس کو سٹڈی کیا اور معزز عدالت نے میری معصوم وائف کے قتل کا نوٹس لے کر کل مورخہ اکیس فروری دو ہزار تیس بروس منگل کے دن مجرموں کے خلاف درندوں کے خلاف وارنٹ آف آرسٹ جاری کر دیا کیونکہ گزشتہ تین سالوں سے عدالت کے باہر مختلف لوگوں سے مل کر اور پولیس کی زیادتیوں کے شکار لوگوں کے حالات جان کر میرا دل خون کے آسو رو رہا تھا کیونکہ ہم استاد کسی کی تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکتے ہمارا دل اللہ نے ایسا بنایا ہمیں گارڈ گفٹڈ پیشہ ضرور دیا لیکن ہمارا دل بھی ایسے ہی بنایا اللہ پاک نے میرا دل خون کے آسو رو رہا تھا اور میری یہ کوشش اور میری یہ خواہش رہی آج بھی ہے کہ میں سٹی کورٹ کراچی کی شکل ہی نہ دیکھوں کیا کروں بھائی نہیں برداشت ہوتی تکلیف لوگوں کی دوسری طرف ہماری متعلقہ عدالت میں اسٹینو ہی نہیں تھا گزشتہ چار پانچ ماہ سے اس عدالت میں اسٹینو کا پرابلم چل رہا ہے عدالت کو بھی جس وجہ سے انتہائی تکلیف کا انتہائی پرابلم کا سامنے ہے تو معزز عدالت نے مورخہ اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو دو اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو عدالت نے دوسری عدالت سے اسٹینو بلوا کر میرا بیان ریکارڈ کیا جس پر بھی میں معزز عدالت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ عدالت نے میری تکلیف کو دل سے محسوس کیا اور ان تین سالوں میں گزشتہ کئی بار مجھے میری نقدی سے محروم ہونا پڑا اور یہ ضروری بات مجھے کئی قیدیوں نے بھی بتائی کہ ان کے متعلقین کی جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں اور جو ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں معزز عدالتوں سے میری یہ استعداہ ہے کہ مشہور زمانہ چوروں کے خلاف مشہور زمانہ چوروں کے خلاف عوامی شکایات کا اس طرح سے نوٹس لیں کہ کم اہات عدالت میں عوام مشہور زمانہ شر پسند چوروں سے محفوظ رہ سکیں اور چوروں کو بھی اب یہ پتا چلے گا کے سوپر پاور صرف وہ اللہ ہے جو سمی البصیر ہے اور چودہ جنوری دو ہزار بیس کی شب رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں جب یہ مکار درندے میری معصوم وائف کے ساتھ ظلم کر رہے تھے تو وہ اللہ اس کی تکلیفیں سن رہا تھا اور ان ظالموں کے دیکھ رہا تھا تو ان ظالموں اور ان کے سرپرستوں کے انتہائی عبرتناک انجام بھی میرے رب نے اسی دن یعنی منگل چودہ جنوری دو ہزار بیس کو پلان کر لیا تھا اور اللہ کی شان اور اس کا انصاف دیکھیں کہ ظالموں کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ بھی منگل کے دن ہی جاری ہوا چور اپنے چور ساتھیوں کی وجہ سے ہی رسوا ہوئے اور ناظرین محترم بتیس سال ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت سن حکومت سن سے محترم وابست 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 رہ کر اور کئی اسکولوں میں پوسٹنگ کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت سن سے منسلق ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت سن سے منسلق کسی کو بھی چاہے استاد ہو چاہے پیون ہو چاہے ٹائپسٹ ہو کوئی بھی ہو پندرہ یا پندرہ دن ففٹین ڈیس یا مہینے کی چھٹی درکار ہوتی تو سن گورنمنٹ کے اسپتال کے ڈاکٹر صاحبان اچھے خاصے تندر لیڈیز یا جینٹ ٹیچرز کو پیون کو ٹائپسٹ کو اسٹین کو کسی کو بھی میڈیکل کا سارٹیفکٹ بنوا دیتے اور ایک بار دو ہزار تیرہ میں صرف پانچ سو روپے دے کر سن گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر پانچ کے ڈاکٹر سے میڈیکل سارٹیفکٹ میرے لیے میری وائف نے لاکر دیا تھا یعنی پیسہ دے کر سین گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے سے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے پیسہ دے کر اسپتال ہو کوئی بھی ہو تو ان تجربے کار چوروں نے بھی تین سال قبل میری وائف کے قتل کیس میں مجھے فسانے میں ناکامی کے بعد ان ظالموں نے سین گورنمنٹ اسپتال قورنگی نمبر پانس سے اپنی مرضی کا سارٹیفکٹ بنوا لیا تھا اور جس طرح سے منشاط فروش امار والدختر آوان ایکٹر چور مرخہ تیرہ اور چودہ جنوری دو ہزار بیس کی شب رات کے اندھیرے میں رات کے تین اور ساڑھے تین بجے کی درمیان میری وائف کے فون نمبر سے یہ بول کر مجھے بلا رہا تھا کہ آپ جلدی چلے آئیں بس آپ جلدی چلے آئیں کیونکہ ممہ کچھ بولتی ہی نہیں تو ذرا سوچئے پلیس کہ سند پلیس کے چور ساتھیوں کا اگر یہ داؤ کامیاب ہو جاتا تو پھر میری لائف کا کیا بنتا اور قابل ذکر اور میری اگر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ